بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چانل کیسے ہم سب امید کرتی ہوں کہ سب خیری ایسے ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں ریسٹرانٹ سپیشل رسپی جو کہ ہے منگولین اسٹیل میں اسٹر فرائی اسٹیکس اسٹرپس کی رسپی جسے ہم سرف کریں گے بوائر رائز کے ساتھ کافی سمپل ایزی سی رسپی ہے جو کہ پرفیکٹ ہے ڈینر کے لیے چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں رسپی کو انگولین اسٹریکس بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ٹنڈولین میٹ لیا ہے جو کہ ہے اسٹرپس میں کٹا ہوا تقریباً دو انچ کی پیسز میں میں نے اس کو جولین کٹ میں کٹ گیا ہوا ہے سیون ہنڈرین سکسٹی گرام اب اس میں ہم ایک ادد انڈے کی سفیدی ڈال رہے ہیں اور سادھی اب اس میں ہم شامل کریں گے سیزنگ کے لیے نمک تو نمک میں یہاں پہ سمال کروں گی ہاف ٹی سپون اسی کے ساتھ اب میں اس میں شامل کروں گی لسن پاوڈر تو اگر آپ کے پاس لسن پاوڈر نہ ہو تو آپ پہ اس کا سمال کر سکتے ہیں میں یہ ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں اسی کے ساتھ کٹیوی کالی مرچ کا سمال کروں گی تقریباً ون تھرٹی سپون اور یہاں پہ کونسٹرار یا کونسٹر دال دیجئے گا ٹو ٹی بلی سپون ان تمام چیزوں کو ڈال کے اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے تو میٹ کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اس کو اب ہم رائٹ اوے بنائیں گے اس کو میرینیٹ رنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہو گیا ہے مکس آ جاتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف اب اب نیکس سٹیپ میں میں نے یہاں پہ ادا کپ گرم پانی لے لیا تھا جس کے اندر میں نے ایک چکن کیوب کو ڈیزول فر لیا ہے آپ چکن پورڈر کا پیس میں سمال کر سکتے ہیں لیکن یہ بلکل صحیح رہتا ہے پرفیکٹ رہتا ہے اب اس میں نمک جائے گا ون فور ٹی سپون ہاتھ روک کے ڈالی گا کیونکہ چکن کیوبز میں بھی نمک موجود ہوتا ہے براؤن شگر میں ڈال رہی ہوں ون ٹی بلی سپون اگر آپ کے پاس براؤن شگر نہ ہو تو نورمر شگر ڈال لیجئے گا سرکہ گیا ہے اس میں ون ٹی بلی سپون سویا سوس جائے گا ہاف ٹی سپون اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے ویسٹر سوس جو کہ میں ڈال رہی ہوں ون ٹی بلی سپون ویسٹر سوس ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اس کو سائٹ میں کر دیتے ہیں اب یہ آجاتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف تو کوکن کی گئی سٹیپ میں آگے ہیں تو یہاں پہ ووک میں ہم ڈالیں گے تقریباً فور ٹی بلی سپون وائل اور وائل کو سلائٹی گم کر لیں گے اور یہ جو ہمارے سٹیکس ہیں جس کو میں نے میرینیٹ کر لیا تھا تو یہاں پہ تقریباً دس منٹ ہی ہوئے ہوں گے اس کے میرینیٹ کے ہوئے تو ایک ایک سٹیپ کو اس طرح سے پہلاتے ہوئے ڈالیں گے اور اس کو ہم نے میڈیم ہائی فلیم پہ فرائی کرنا ہے کیونکہ یہ تینڈولین میٹ ہے تو اس کا ٹائم بلکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ چکن کا کوکنگ ٹائم ہوتا ہے تو یہ کافی جلدی سے کوک ہو جاتا ہے تو آپ اگر بیف کا یا بوفیلو کا جس کا بھی استعمال کرنا چاہیں تینڈولین میٹ کہہ کے لیجئے گا تو یہاں پہ سارے سٹیکس کو میں نے اس طرح سے پھلا دیا ہے اور کور کر دیا ہے دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے اب تقریباً دس منٹ گزار چکے ہیں سٹیکس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میڈیم ہائی فلیم کی بھی ہے اور اس طرح سے اس کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے ہم نے کر لیا ہے فرائی اور دیکھیں اس کا تیل جو ہے وہ ریلیز ہو گیا ہے اور جو بھی ہم نے اس میں میرینیشن کے لیے رکھی تھی چیزیں وہ بھی کل اچھے سے اس میں چپک گئی ہیں اس سٹیکس میں اس سٹیکس کو ہم نکال لیں گے ایک پلٹ میں اور اس کو نکال کے ہم سائیڈ میں کر دیں گے تو سارے سٹیکس کو میں نے نکال لیا ہے اب یہ جو اوائل ہے اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبلی سپون چوب گارلک اور اس کو ڈال کے ہلکا سا ساٹے کریں گے سلائٹلی گولدن سا کر لیں گے اسے ہم اب یہ جو لسن ہمارا ہے وہ سلائٹلی گولدن سا ہونے لگا ہے اسے سٹیس پہ ہم اس میں شامل کریں گے ایک بڑے سائز کی فلورل کٹ میں کٹی ہوئی پیاس اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں یہ کشمیری والی مرد جو کہ تقریباً تینہ دتی جس کو میں نے سیزر سے سمپلی کٹ کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا سا اس کو ڈال کے بھی ہلکا سا ساٹے کریں گے اور ہائی فلم رکھنے ہیں تاکہ سوفنا پڑے ہماری پیاس اب اس میں یہ جو ہم نے سٹوک بڑا پورا مکسر بنایا تھا یہ میں نے شامل کر دیا ہے اور اسے کے ساتھ ہم کون فلور ڈالیں گے تو یہاں پہ 2 ڈبلی سپون سلری بنائی ہوئی ہے میں نے کون فلور کی یہ میں نے ڈال دی ہے اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا مکس کریں گے تو دیکھیں اس کی کنسسٹینسی کچھ اس طرح کی ہونی چاہیے اب 2 سے 3 بوال اس میں آنے دیں گے اور اس اسٹیچ پہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ فرائی کی ہوئے سٹیکس اور اس کو ڈال کے مکسر لیں گے ہم اور فلم کو آپ نے ہائی رکھنا ہے ہائی فلم پہ اس کو کوک کرنا ہے تو یہاں میں نے سٹیکس کو بہت اچھی طریقے سے مکسر لیا ہے اور ہائی فلم پہ میں نے اس کو 2 سے 3 مئنٹ کے لیے جس کوک کیا ہے اور اس اسٹیچ پہ اب میں یہاں پہ تھوڑی چی کچی بھی لانمرج مزید ڈال رہی ہوں سیزننگ کے لیے تو یہاں پہ فرش کٹی وی کالی مرچ کا میں سمال کری ہوں آپ چاہیں تو اس کے اندر سفید مرچے بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کٹی وی فرش کالی مرچے لی گئی ہے تقریباً half teaspoon مزید اور یہاں پہ اب ہم اس کو مکسر لیتے ہیں پھر سے تو دو سے تین منٹ کو کھونے کے بعد اب میں اس میں شامل کری ہوں ہیلاپینو تو یہاں پہ ایک ادد میں نے ہیلاپینو لے لی ہے آپ موٹی والی ہری مرچ کا بھی سمال کر سکتے ہیں اور ساتھی اب میں اس میں شامل کروں گی ریڈ والی کیپسکم تو جو آپ کے گھر میں مرچیں موجود ہوں آپ وہ سمال کر سکتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑی سی ڈال دی ہے ریڈ والی کیپسکم اور لاس میں اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ہری پیاس کا گرین والا پارٹ اور ڈال کے بس ہم اس کو مکس کر لیں گے اور ڈش آٹ کر لیں گے بہت ہی سمپل اور ایسی سی ریسپی ہے جو کہ کافی مزیدار بنتی ہے اور بنانا اس کو بہت ہی آسان ہے تو دیکھیں کوئک سے بن گئی ہماری ریسپی تو اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ یہ ریسپی آپ لوگوں سے کیسی بنی تھوڑی سی میں نے ہری پیاس کے اس میں پتے ڈال دی ہے اور اس کو بس مکس کر لیا ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی مینگولین اسٹرال میں اسٹر فرائی اسٹریکس اسٹرپس کی ریسپی تو امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی ریسپی کو لائک شیئر کرنا مات بھولیے گا اور چین پر میرے نائے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور کر دیجئے گا ایک کومنٹ پھر ملتی ہوں نیکس ریسپی ویڈیو کے ساتھ جب تک لیے تیک کیر اللہ حافظ